رام رام کسان بھائیو میں نتین فرسے حاجیر ہوں آپ کے اپنے چینل نتین دیول میں کسان بھائیو آج ہم بات کریں گے دھان کی فصل کے اندر کلو کو ٹلڈنگ کو فری میں کیسی بڑھائیں تو فری میں بڑھانے کا یہ ایسا فارمولا میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کسان بھائیو کہ ناماتر خرچہ کر کے ناماتر کا مطلب یہ ہے کہ ماتر سو روپے کا خرچہ آپ کو نہیں کرنا اور سو روپے کا خرچہ یہ دی آپ کر لیتے ہیں تو بہت ہی جبردست پیداوار آپ کی دھان کی فصل آپ کو نکال کر کے دے گی اور اسٹارٹنگ سے آپ کی دھان کی فصل کے اندر کلے ٹلڈنگ پونگے بن کر کے چلیں گے اور آپ کی فصل سرو سے لے کے لاش تک بلکل ہری بھری رہے گی ایسا نہیں ہے کہ بلکل بھی پیلی پڑ جائے اور اس خات کو اس اوروک کو ڈالنے کے بعد آپ کی فصل کے اندر جو ہلکا سا پیلا پنا جاتا ہے وہ پیلا پن بلکل بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا دوسرا جو ہماری فصل پانی جادے مانگتی ہے پانی بھی آپ کی فصل کم مانگی یعنی کم پانی میں بھی آپ کی فصل جو ہے اچھی پیداوار آپ کو نکال کر کے دے گی اس خات کے اندر اس فارمولی کے اندر وہ سبھی مایکرو نیوٹرنٹس دیے گئے ہیں جو ہماری دھان کی فصل کے لیے بہت ہی زیادہ اپیوگ ہیں اور کھرچہ جو آئے گا وہ ماتر سو روپے پھرتی ایک اڑ کا کھرچہ آنے والا ہے بہت مہنگی دوائی نہیں ہے بہت مہنگا فارمولی نہیں ہے لیکن اس کا اپیوگ جو آپ نے ایک بار اپنے گنڈے کی مطلب دھان کی فصل کے اندر کر لیا تو کسان بھیوں بہت ہی گجب کے پرینہ آپ کے دھان کی فصل آپ کو نکال کر کے دے گی تو دھان کے اندر ہمیں سب سے زیادہ جو اپیوگ میں چاہیے ہوتے ہیں خاد ان میں نائٹوزن، فاسپورس، پوٹاس، جنگ، سلفر یہ پانچ خاد ایسے ہیں کہ ان کا اپیوگ دھان کی فصل کے اندر یدی آپ نہیں کرتے ہیں تو دھان آپ کو زیادہ اچھی پیداوار نکال کر کے نہیں دیتا ہے تو یدی آپ کو زیادہ اچھی پیداوار چاہیے، ساندار پیداوار چاہیے تو ان سب پانچوں خادوں کا مشرن آپ کو اپنی دھان کی فصل کے اندر ڈالنا پڑتا ہے تو ماتر سو روپے میں آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں کہ ان سب پانچوں چیزوں کو آپ کو مل جائے تو اس کے لئے جو آپ کو اپیوگ ملانی ہے وہ اپیوگ ملانی ہے سرسو کی کھلی سرسو کی کھلی ایک ہمارا جیوک ہمارا گھر کا دیسی نقصہ ہے اور بہت ہی گجب کا یہ فارمولا کسان بھائیو رہتا ہے اس کی آپ کو جو ماترہ لینی ہے وہ لگ بگ ڈھائی سے لے کے 3 کلوگرام پرتی ایکڑ کے حساب سے آپ کو سرسو کی کھلی کی اپیوگ کرنا ہوگا اور سرسو کی کھلی آپ کو لگ بگ 20-35 روپے کلوگرام کے حساب سے مارکٹ میں دیکھنے کو مل جاتی ہے کسی بھی تیل والی دکان پر آپ جائیں گے جہاں پر تیل پرتا ہے جہاں پر تیل بنتا ہے وہاں سے آپ کھل لاسکتے ہیں اچھے والی کھلنا ہے ایسا نہیں کہ بے کھلنا ہے سرسو کی کھلی بہت بڑی حوالی لائیں جو بلکل تاجی آپ کے یہاں بنی ہو ایسا نہیں کہ پرانی نہیں لے سکتے پرانی کا بھی اپیوگ کر سکتے لیکن جیدی آپ تاجی کا اپیوگ کریں گے نئی کا اپیوگ کریں گے تو اور بھی اچھے ریجلٹ اور بھی ساندھا پرینام آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو لگ بھگ 3 کلوگرام آپ کو سرسو کی کھلی لے لینی ہے اور اور اسے کسان ویوگ پانی کے اندر بھگو کر کے آپ کو لگ بھگ 24 سے 36 گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے جب یہ بہت اچھی طریقے سے بلکل پانی میں مل جائے مکس ہو جائے تو کسان ویوگ کسی بھی ایک بڑے ڈرم میں یا پھر آپ ایسا مالے 50 لٹر کا ایک ڈرم لے لیجئے اس کے اندر آپ اسے اچھی طریقے سے ڈال کر کے پانی کے ساتھ اسے چلا دیجئے ایک تو یہ سب سے اچھا طریقہ رہتا ہے یا پھر کسان ویوگ جیدی آپ چاہتے ہیں کہ ہم پانی میں نا چلائیں تو آپ اپنے کھیت کے اندر پانی اچھی طریقے سے بھڑ دیجئے اور اس کھیت کے اندر اس سرسو کی کھلی کو بہت بارک طریقے سے پیسنے کے بعد پورے کھیت میں اس کا بخراو کروا دیجئے دوسرا طریقہ رہتا ہے یہ یا پھر تیسرا کسان ویوہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اسے بارک کر کے پیس کے پورے کھیت کے اندر ڈال دیجئے اور بعد میں آپ سی چاہی کر دیجئے پانی چلا دیجئے تب بھی یہ کسان بھائیو آپ کو بہت ہی اچھے پہینام نکال کر کے دے گی آپ کی دھان کی فصل شروع سے ہی کسان بھائیو ٹللنگ کر کے کلے بنا کر پونگے بنا کر کے چلے گی تو بہت ہی ساندر ویڈیو تھی اور آپ اس کا اپیوگ کر کے بہت ہی اچھے پہینام کسان بھائیو نکال سکتے ہیں امید ہے کچھ کسان بھائیو انہیں ان چیزوں کا اپیوگ کر کے دیکھا بھی ہوگا یعنی کسان بھائیو انہیں ان کا اپیوگ کیا ہے انہیں اچھے ریلٹ ملے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں جرور کتائیں جس سے کہ اور بھی کسان بھائی اس گھر کے فارمولے کا اپیوگ کر کے اچھے سے اچھی پیداوار اچھے سے اچھے کلے اپنے دھان کی فصل کے اندر بنا سکے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو آپ سیئر بھی کر سکتے ہیں